فائنلی فائنلی دوستو محمد آمیر کے کمبیک کو لے کر زکاہ اشرف جو ہے وہ ایک بات پھر سے بابر آدم اور انزمہ مولک کے سامنے ڈٹ گئے ہیں اور ایک بات پھر سے بہت زیادہ حوصلہ کن خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی ایک بلوگ بن چکا ہے پاکستان کا کپتان پاکستان کا چیف سیلیکٹر ایک طرف اور پاکستان ٹکٹ بورٹ کا چیرمن جو ہے وہ ایک طرف ہے اور معاملات جو ہے وہ بگاڑ کی طرف بھی جا سکتے ہیں بٹ ایڈ سیم ٹائم معاملات جو ہے وہ محمد آمیر اینڈ اس کرکٹ فائنس کے لئے بہت ہی زیادہ مزہدار بھی ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرکٹ ورمی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر لیا گرشنل میں حاضر ہے تو دوستو ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگ کو خبر دیتی کہ بھائی پاکستان کا ایک بات پھر سے 15 میمبر سکوٹ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور ایک بات پھر سے جب اس سکوٹ کو زکا اشرف کے سامنے پیش کیا گیا ایک بات پھر سے اس سکوٹ کو تھوڑا تھا ہلکا بھلکا تھا ٹلٹ کر کے ہلکی بھلکی دی چینجز کر کر مثال کے طور پر سرپراز احمد کو تو انکلوڈ کر لیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں اور جو بڑے بڑے پلیئر جن کی ضرورت تھی ان کو انکلوڈ نہ کر کے زکا اشرف کے سامنے جب پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک بات پھر سے ریجیکٹ کر دیا اور ریجیکٹ کرنے کی وجہ کیا بتائی ہے وہ آپ بتانے سے پہلے آپ سے خواہد ہیں کہ جتنے بھی نئے ویو بتائیں جلدی سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کرکٹ ریزمی کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ سا بیل آئے کر لازمی ایٹ کرے گا تاکہ ہائل لیٹرز ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرے گا چودری زکاہ اشرف نے ایک بات پھر سے پاکستان کا ففٹینٹ میمبر سکورٹ ریجیکٹ کر دیا اور اس دفعہ اس دفعہ زکاہ اشرف نے بابر آزم اور ان زماملک سے دو ٹوک یہ بات کیا کہ بھائی محمد آمیر کو اور اماد وسیم کو پاکستانی سکورٹ میں انکلوڈ کیسے کرنا ہے زکاہ اشرف نے کہا کہ بھائی مابر آزم اور ان زماملک جو اندر ہی خبریں ہیں جو اندر کے سور سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یا تو آپ بات کریں گے یا میں بات کروں گا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی پاکستان کے سکورٹ میں آمیر اور اماد کو آپ لوگ لے کر آئیں گے یا میں لے کر آوں گا کیونکہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے نیڈ آف دا آر اماد وسیم ہے نیڈ آف دا آر جو ہے وہ محمد آمیر ہے اور یہ دونوں کیوں ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو نے بھی بتایا ہے کہ اماد وسیم بھی اس لئے ضرورت ہے کہ شداب اور نواز نے ایشا کب میں کوئی تیر نہیں مارے کوئی کمال نہیں کیا اور آمیر کی تو اس لئے ضرورت ہے کہ بھائی نسیم شاہ جو ہے وہ نیو بول کا بولر تھا وہ انجڈ ہو گیا اور آمیر بھی نیو بول کا بولر ہے جو کہ آویلی بل ہے اب زکاہ اشرم نے جو ہے وہ لاست ایک اپنی شاٹ کھیلی ہے اور یہ شاٹ جو ہے یہ سب سے بڑی شاٹ ہے مطلب زکاہ اشرم نے ایک طریقے سے محمد آمیر کے cricket فیانز اور محمد آمیر کے لیے یہ کہیں گے کہ چھکا مارزی ہے زکاہ اشرم نے بابر آزم سے دو ٹو کا ہے کہ بھائی یا تو آمیر کو تم ٹیم میں لے کر آوگے یا آمیر کو میں ٹیم میں لے کر آوں گا اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ تم نے آمیر کو ٹیم میں لے کر آنا ہے آمیر کو منانا ہے اور اس کے ساتھ ہے ایمال رسیم کو تم نے ٹیم میں لانا ہے یا پھر میں ان لوگوں سے بات کروں جس کے بعد اب نظر یہی آ رہا ہے کہ بھائی پاکستان کرگیٹ ٹیم میں جو ہے وہ ایک بلوک بنتا جا رہا ہے اور اگر کپتان جو ہے وہ چیئرمن سے پنگا لے گا تو ویورس کہیں نہ کہیں بابر آزم کے لیے بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ زکاہ اشرف وہ انکسان ہے جس کے پاس آثورٹی ہے کہ اگر وہ چاہے تو بابر آزم کو کپتانی سے بیٹا دیں and at the same time and at the same time کچھ لوگ یہ بھی خشات کا اظہار کرنے ہیں کچھ لوگ یہ بھی شک و صبح کا اظہار کرنے ہیں کہ ہو یہ بھی سکتا ہے کہ اگر زکاہ اشرف اپنی زد پر ڈٹے رہے اگر زکاہ اشرف نے کہا کہ بھائی مجھے اماد وسیم اور محمد آمیر چاہیے ہی چاہیے یا ان میں سے کوئی ایک at least کوئی ایک مطلب دونوں اگر نہیں بھی آ سکے تو کوئی ایک چاہیے ہی چاہیے تو ہو یہ بھی بھی سکتا ہے کہ بابر آزم خود سے سٹیپ ڈاؤن کر دیں وہ یہ بھی سکتا ہے کہ بابر آزم خود بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پھر اگر آپ نے رٹ لگائی لی ہے اگر آپ نے زد لگائی لی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ میں اس دین کا کپتان نہیں ہوں گا جو ٹیم میری مرضی کے بغیر سیلیکٹ ہوگی تو بھائی یہ ایک بڑی پریشان خود خبر بھی ہے but at the same time آمیر کے فیض کے لئے بڑی خوشکبری ہے کہ بھائی زکاہ اشرف جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں اور اب ز زکاہ اشرف اور زکاہ اشرف بابر آزم کے جو ذرائے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھیج کے لوگ ہیں جو اس معاملے کو سوال کروانا چاہ رہے ہیں اور کافی حد تک امکانات ہیں کہ یہ جو ڈیوٹی ہے یہ رسپونسیبیلیٹی ہے محمد آمیر کو منانے کی یا اماد وسین کو اماد وسین کو پارل منانا نہیں ہے ان کو سٹیڈ اوئے انکلوڈ کرنا ہے آمیر کو منانے کی جہاں تک بات ہیں تو وہ ذمہ داری ان ذمام الحق کو دی جا سکتی ہے کہ بھائی بابر کا بھی ا انا کا مسئلہ ہے چیئیمن آف دا پی سی بھی بات کریں وہ ویسے اچھا نہیں لگتا تو ہو سکتا ہے کہ ان ذمام الحق کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ بھائی تم آمیر کو مناؤ اور پاکستانی ٹیم میں لے کر آؤ لیکن اس کے پر بھی جو بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جب بابر تیار ہی نہیں ہے آمیر کو اپنی ٹیم میں رکھنے کے لیے تو پھر کیا بنے گا لیکن بھائی آج کے دن کی سب سے بڑی خبر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکاہ اشرف نے ایک اپنے گولی ٹوفی دینے والا کام کی ہے آمیر اور اماد کے ضرورت ہے اور خبریں یہی آ رہی ہے جو ہمارے ذرائع کنفرم کرنے ہو یہی ہے کہ یار ایڈ ڈی اینڈ ہوگا یہ کہ اماد وسیم اور آمیر میں سے کسی ایک کو انکلوڈ کر کے دونوں پارٹیوں کو خوش کر دیا جائے گا ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکائب کرے گا بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو اور تب تک اپنا اپنے ایدگیت کے لوگا خیال رکے گا یاسر لی کو دعا میں یار رکے گا اللہ حافظ